ہیلو دوستو میں ہوں اب اسے ایک آپ کا سیل پرپیر گرو جی دوستو یہاں پہ ہمارے پاس ہے بجاج سیٹی ہنڈیٹ کا انجن اور یہ جو سیٹی ہنڈیٹ کا یہ جو انجن ہے بجاج کا بہت ہی کومن انجن ہے اور اسے بجاج نے بہت سارے موٹر سائیکلز میں یوچ کیا ہے تو ہم لوگ اس انجن پہ کام کریں گے یہ کمپلیٹ انجن اوپن ہوگا اس میں بہت سارا پرولم ہے اس میں کرین کا ساؤنڈ آ رہا ہے اس میں ٹائمی چین کا ساؤنڈ آ رہا ہے اس میں اوائل کنزیوم کرنے کا پرولم ہے تو کمپلیٹ انجن کو ان لوگ ٹیئر ڈاؤن کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس میں کون کون سا پارٹ خراب ہے آپ کیسے جانیں گے کہ یہ پارٹ خراب ہے اس میں کون کون سا ٹول یوز کریں گے کون کون سا اسپیسل ٹول یوز کریں گے کیا کیا ٹیکنک یوز کریں گے کیسے اسے اوپن کرنا ہے اور یہ بہت ہی successful engine ہے بجاج کا اور اگر اسے آپ completely دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک idea ہو جائے گا آپ کوئی بھی engine کو اسی طرح سے open کر کے repair کر سکتے ہیں process same ہوتا ہے ہار ایک engine کا آپ کو بس process سمجھنا پڑے گا کہ کیسے کونسا part open کرنا ہے کیسے سمجھیں گے کہ یہ part damage ہے یہ سارا steps میں آپ کو بتاؤں گا آپ اسے دیکھئے اور بہت ہی slow way میں بہت ہی step by step میں آپ کو بتاؤں گا ہر ایک detail کو میں cover کروں گا دوسرے کی youtube پہ بہت سارے ایسے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے جس میں آپ کو ct100 کا engine بجاج باکسر کا engine caliber اس کے بعد بہت سارے بجاج کے platina discover بہت سارے engine آپ کو مل جائیں گے اور same engine ہے یہ وعلا model بہت میں use ہوا ہے ابھی latest میں engine change ہو گیا ہے بجاج کا motorcycle کا engine scooter کا engine آپ خود سے من کریں کہ اسے آپ repair کریں اور جب آپ repair کریں گے اور اس سمیں آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں اتنا detail میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہونے والا ہے سارا کچھ آپ کا یہاں پہ complete cover ہو جاتا ہے آپ full confidence کے ساتھ اسے repair کر سکتے ہیں تو دوستو بہت introduction ہو گیا اس کا اب اسے ہم لوگ step by step open کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو cap ہے یہ ہم لوگ open کریں گے یہ اور یہاں پہ دیکھئے ohc لکھا ہے تو نیچے comment box میں جائیے اور مجھے بتائیے کہ یہ ohc کا perform کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے اور یہاں پہ دیکھئے میں کس tool کا use کر رہا ہوں میں نے ایک الگ series بھی بنایا ہے جس میں سارے tools کے بارے میں بتایا ہے کہ کون سا tool کا کہاں use ہوتا ہے اب دیکھئے یہاں پہ آپ کو proper tool کا use کرنا ہے یہ نہیں کہ یہ جو bolt ہے وہ tight ہے اور یہاں پہ اس طرح کا آپ spanner کا use کر رہے نہیں اس سے کیا ہوا کہ یہ damage ہو جائے گا but یہاں پہ اگر میں hexagonal یہاں پہ 8 number کا ہے hexagonal کا میں use کر رہا ہوں تو بہت ہی آرام سے بینہ کسی tension کے اسے open کرے گا اور اس کا head بھی damage نہیں ہوگا تو اسے آپ کو open کر لینا ہے یہ دیکھئے اور ہر ایک nut bolt کو آپ کو بہت ہی پیار سے اچھے سے رکھنا ہے کبھی بھی mix نہیں کرنا ہے کہیں کا nut bolt کہیں نہیں لگانا ہے یہ دیکھئے یہ باہر آ گیا اس کے بعد اس cap کو ہم لوگ باہر نکال لیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ ایک o-ring لگا رہتا ہے یہ سارا o-ring ہم لوگ replace کریں گے کیونکہ یہ بہت old engine ہے وڑ cast حالات brittle ہو جاتا ہے بہت پرانا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا بور پسٹن سے بہت ہی بلو بائی آ رہا تھا اور دیکھیں کمپلیٹ انجن براؤن ہو گیا یہ براؤن نہیں دارک ہی آپ کہہ سکتے ہیں اسے کمپلیٹ بلیک ہی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں اور سارا یہ کلر اس طرح سے تب آتا ہے جب انجن بہت زیادہ اولڈ ہو اور یہ پرولم تب آتا ہے جب بلو بائی کا پرولم آتا ہے آپ کا پسٹن اور سلنڈر میں گیپ زیادہ ہو جاتا ہے اور جو گیسز ہے وہ سائیڈ سے کرنک کیس میں آتا ہے اور اس طرح کا پرولم آتا ہے یہ دیکھیں سارا بلو بائی کا نیسان ہی ہے یہ اوپن ہو گیا اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو چیک کرنا ہے اس کا ٹائمنگ چین کا ٹینسن تو یہ دیکھیں اس کے ٹائمنگ چین میں پرپر ٹینسن نہیں ہے تو یہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے یا تو اس کا ٹائمنگ چین ویر کر گیا ہے اپنے لاسٹ لیمٹ پہ آ گیا ہے یا پھر یہ جو چین ٹینسنر ہے یہ آپ کا خراب ہو گیا ہے تو دونوں میں سے پتا کیسے چلے گا کہ دونوں میں سے exactly کس میں پرولم ہے تو میں یہاں پہ چین ٹینسنر کو اوپن کروں گا پہلے میں اسے لوس کر دیتا ہوں بعد میں پرولم ہو جاتا ہے اور اس چین ٹینسنر کو میں اوپن کر کے دیکھ رہا ہوں کس کا کیا کنڈیسن ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا چین ٹینسنر اور چین ٹینسنر کو اس طرح سے آپ پھوس کر کے دیکھیں یہ دیکھیں اگر پورا یہاں تک یہ چلا آتا ہے پورا یہاں تک یہ چلا جاتا ہے مطلب کی یہ چین ٹینسنر کمپلیٹلی اوپن ہے اور یہ جو آپ کا چین ہے یہ لاسٹ لیمٹ پہ پہنچ گیا ہے کمپلیٹلی ویر کر گیا ہے اور الانگیٹ کر گیا ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ کا ڈرائیب چین ہوتا ہے وہ چلتے چلتے ویر کرتا ہے اور الانگیٹ کرتا ہے جیسے سے وہ ویر کرے گا وہ الانگیٹ کرے گا تو وہاں پہ ہم لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں بٹ یہ جو چین ٹینسنر رہتا ہے آٹومیٹک اسے ایڈجسٹ کرتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے جب یہ کمپریٹلی اوپن ہو جاتا ہے اور یہ اپنے لاسٹ لیمیٹ پہ پہنچ جاتا ہے بٹ چین پھر بھی الانگیٹ کرتے رہتا ہے ویر ہوتے رہتا ہے اور اس کے بعد یہ اسے کمپنسیٹ نہیں کر پاتا ہے اور آپ کا ٹائمی چین لوج ہو جاتا ہے اور اس میں بہت ساؤنڈ آتا ہے اور یہاں پہ اس چین ٹینسنر کو ہم لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے یہ کیسا کام کر رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک سکرو ٹرائبر انسرٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اسے آپ کو ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ ٹائٹ کیجئے گا یہ ریٹریک کرے گا اس طرح سے یہ دیکھیں ریٹریک کرے گا اور ایک جگہ پہ یہ لاؤک ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ اسے ہلکا سا ایکشویٹ کیجئے گا ہلکا سا اسے ایکشویٹ کیجئے گا یہ اوپن ہو جائے گا اور اپنے جگہ پہ آ جائے گا تو جب ہم لوگ چین ٹینسنر کو پھٹ کرتے ہیں نئی ٹائمنگ چین کے ساتھ تو اس طرح سے اسے ریٹریکٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اپنے جگہ پہ یہ ریٹریکٹ ہو گیا ہے یہ باہر نہیں آئے گا اس کے بعد اسے یہاں پہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں اور اسے ایکشویٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ٹائمنگ چین نیو رہتا ہے تو یہ یہاں پہ رہتا ہے جیسے سے ٹائمنگ چین آپ کا ویر ہوتے جاتا ہے یہ اوپن ہوتے جاتا ہے اوپن ہوتے جاتا ہے دھیرے 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 یہ اوپن ہوتے جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ اپنے میکسمنم لیمٹ پہ آ جاتا ہے جیسے کہ ابھی آیا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کام کرنا بند کرتا ہے اس سمیں آپ کو timing chain ہی replace کرنا پڑے گا اس کا کوئی problem نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اپنے maximum limit پہ آ گیا تھا اور یہ tension create نہیں کر پا رہا ہے اس کا maximum length پہنچ گیا ہے تو اس سمیں میں آپ کو timing chain replace کرنا چاہیے تو ہم لوگ اس کا timing chain replace کریں گے کیونکہ اس کا جو timing chain ہے وہ maximum limit پہ آ گیا ہے اور میں detail میں آپ کو بتاؤں گا جب میں آپ کو اس سے fit کروں گا جب completely open کروں گا تو chain guide پہ دکھاؤں گا کہ یہ کیسے act کرتا ہے تو ابھی اسے ہم لوگ اپنے جگہ پہ اسی طرح لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں hand tight کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا بھی کام ہے تو اس sprocket ہم لوگ open نہیں کر پائیں گے timing chain کا یہ دیکھیں تو آپ کو function سمجھ میں آیا ہوگا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کی timing chain tensner کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کے بارے میں بہت لوگ غلط غلط ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے ہوئے ہیں کی اگر timing chain کا sound آیا ہے تو اسے خود سے rotate کر دو اس طرح سے تو یہ سارا polym create کرتا ہے میں آپ کو detail میں بتاؤں گا سب کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو اب ہم لوگ آتے ہیں magnet cover پہ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا cap آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو اسے آپ screw driver کے help سے اگر آپ open کریں گے اس طرح سے تو یہ damage ہو جاتا ہے اس پہ دھاگ آ جاتا ہے تو best ہے کہ ایک coin آپ لیجیے اور اسے اس طرح سے آپ open کیجیے یہ دیکھیں یہ coin کے help سے open ہو جائے گا اس کا کام ابھی نہیں ہے جب ہم لوگ timing اس کا adjust کریں گے تب کام میں آئے گا یہ اور یہاں پہ ایک o ring رہتا ہے تو اس سے آپ lose کر دیجئے نہیں تو بعد میں problem ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک plastic cap آپ کو یہاں بھی ملے گا اس کو بھی آپ کو lose کر لینا ہے یہ بھی timing کے کام میں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا جب timing match کریں گے اس کا اس کے بعد یہ جو timing cover ہے اسے ہم لوگ open کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا آپ کو اسے lose کرنا ہے ہر ایک bolt کو at a time completely lose نہیں کر دینا ہے one by one آپ کو lose کرنا ہے تھوڑا سوا کر کے یہ دیکھیں یہ completely lose ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ باہر آ گیا اور ہر ایک nut bolt کو آپ کو carefully رکھنا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے الگ پیکٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا سے کون سا nut bolt open کیا ہے ایک packet میں لکھ لیجیے یا tissue paper میں لپیٹ کے رکھ لیجیے اور tissue paper پر لکھ لیجیے کہ کہا لیجیے نت لیجیے کبھ یا نت تو اس سے ہم لگ باہر نکال لیں گے مینگنیٹ کو لوس کر لیں اور اسے ہم لوگ بہار نکالیں گے